گجہ والا میں جلسے کی وجہ سے روڈز بلاک ہیں سکول کے طلبہ کو چھٹی کے بعد گھر جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں مزید جانتے ہیں بشیر باجوا سے جی بشیر باجوا بتائیے گا بچوں کو گھر جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس حوالے سے والدین کا کیا کہنا ہے جی بلکل پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے یہاں پہ تمام روڈز کو بلاک کر دیا گیا ہے اور اس وقت میں کھڑا ہوں سیشن کورٹ کے چوک میں یہاں پہ اور میرے پیچھے خورم دستگیر کی کوٹھی ہے اور وہاں پہ بھی کنٹینر لگا کے پوری روڈز کو بلاک کر دیا گیا ہے اور میرے رائٹ سائیڈ کی اوپر سیشن کورٹ میں یہاں پہ بہت سارے کالوجز ہیں جہاں پہ بچیاں آ کے پڑتی ہیں اور ان کی چھٹی کا بھی ٹائم ہو چکا ہے اسی والے سے ہمارے ساتھ والدین موجود ہیں بچیوں کے جو سکول میں لینے کے لیے آئے ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے بچیوں کو لے کر جائیں گے ہم بات کرتے ہیں والدین سے جی آپ کا کیا کہنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے جی ہمارے بچے یہاں پہ کالوجز ہے گرلز کالوجز ہے پنجاب کالوجز کا وہاں پہ یہ بچوں کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں لیکن ہم اسے اتنے انتہائی پریشان ہے کہ تمام روڈز کو کنٹینرز لگا کے بات کر دیا گیا ہے اور ہماری بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں کالوجز کو دزامیاں کا یہ دسٹک گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ یہ کالوجز بند کرواتے تاکہ بچوں کو چھوٹیاں دیوں بیٹیوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے بلکل آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن چھوٹی دینی چاہیے تھی اس علاقے میں کہ جہاں بچیاں اتنی دور سے آتی ہیں اور والدین کو آنے میں بہت زیادہ دچواری ہو رہی ہے جی